بات سامودھک شاستر کی سامودھک شاستر میں آج ہم بات کریں گے مدھمہ انگلی کے کھنڈوں کے بارے میں مدھمہ انگلی کو شنی کی انگلی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے نیچے شنی پروت کا ستھان مانا جاتا ہے یادی کسی کی مدھمہ انگلی کا پہلا کھنڈ سامانی سے لمبا ہو تو اس وقت کا جھکاو دھارمک چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس وقت کو دھارمک گرنٹھوں سے بہت لگاو ہوتا ہے ساتھ ہی وہ رہا سوادی کلا کے ادھین کی اور ادھک اگرسر ہوتا ہے یعنی مدھمہ انگلی کا دھٹی ہے یعنی دوسرا کھنڈ لمبا ہو تو وقت کو شیر سمبندی کام کرنا چاہیے ساتھ ہی وہ رسائن، جیواشم، ایندھن یا لوہا وہ مشینری سے سمبندی کام یا نوکری بھی کر سکتا ہے جبکہ تیسرے کھنڈ کا ادھک لمبا ہونا درشاتا ہے کہ وقت چالاک اور سوارتی ہوتا ہے اور غلط کاریوں سے گھیرا رہتا ہے سامودک شاتر میں یہ تھی چرچہ مدھمہ انگلی کے کھنڈوں کے بارے میں